پوئیتراخمہ سنگاپر سے ملیشیا تھائی لینڈ سے اور اسمیں پوئیتراخمہ یوروپ سے اٹلی سے جرمنی سے آسٹریلیا lightning سے نیپال سے اسمیں یوپی سے ہیمہچل سے اور اسمیں پوئیتراخمہ پنجاب والے کیا مہرمسلہ آلے کیا مومبے والے چھتیسگڑھ والے اوریسا والے كیرلہ والے اسمیں آسام والے پوئیتراخمہ بینگ الور اس سمیں سب مل کر دعا کریں اس سمیں پویتراتمہ جی ہم دعا کرتے پر مشہور ہے یہ سچ میں کرسپس میرے لوگوں کے لئے آسیس بھرا ہو شمسی کے سامرتی نام میں ہر ایک آسیس ان کے لئے کھل جائے شمسی کے سامرتی نام میں اور پویتراتمہ آج اسی سمیں ان کا چھٹکا رہا ہونے پر ان کا چھٹکا رہا ہونے پر ایک بڑی بریسنگ آج ان کے اوپر آنے پا شمسی کے نام میں آج تیرا کلام جب کھلے پویتراتمہ آنے دیکھیں لنگڑے چلیں پوڑی پاک شاہ کیا جائیں گنہگار اپنے گناہوں سے نزاز پائیں پویتراتمہ جی آج نیرے پتا اگر کوئی تیرا بچہ پر مشہورات دکھی ہے بیمار ہے سوشیہ میں ہے کسی بھی پرچانی میں پویتراتمہ تو آج میری پراثنہ کو سن پر مشہور آج تیرے بچن کو سنتے ہی وہ لوگ چنگے ہو جائیں شمسی کے سامرتی نام میں اور جو آمین بول رہے ہیں وہ اپنی آشیشوں کو دیکھنے پائیں شمسی کے نام امین آپ کا بشواس بڑھانے کے لیے کہ بچن کام کرتا ہے پر مشہور کا بچن بولتا ہے جب تم بچن کو سنو اپنے مند کو کٹھور نہ کرو اگر آج بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ میں جاؤں گا یا میں کروں گا جو پادری نے کہا ہے وہ کام کروں کے نہ کروں شک کر رہے ہیں میں پریئر کراؤں کے نہ کراؤں میں ہوئے لگاؤں کے نہ لگاؤں میں بائیبل پڑھوں کے نہ پڑھوں میں پریئر کروں فاسٹنگ کروں یا جو پروفٹ بول رہا ہے یا بچن بول رہا ہے میں کروں نہ کروں میں شک کر رہا ہوں میں آتما میں ہو کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ بائیبل بولتی جو بچن سے بتایا جاتا ہے کہہ رہے کہ آپ سیکھیں اور سمجھیں کہہ رہے کہ بہت بات مسیح لوگ ہی کہہ رہے کہ وہ لوگ بچن کے جان کی کمی کے قارن کہہ رہے کہ وہ ناش ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ پروبلمز میں ہیں لیکن آج کا بچن آپ کو ہر ایک پروبلم سے باہر نکالنے والا اسے مسیح کے نام ہے آپ کا آمین بولنا آج پروبلم سے باہر آنا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگ اس سمجھ چرچ میں بیٹھے ہیں آپ کے لئے خوشکبری ہے جو دوہزار بیس میں کہہ رہا ہوں کہ آسیس بھرا رہا ہمارے لئے پوری دنیا کے لئے دوہزار بیس آسیس بھرا نہیں ہوگا کیونکہ لوگ ٹینشن میں تھے میں کہہ رہا ہوں کہ میں کل بھوشہوانی کروں گا جو پوری آتما نے مجھے بتائی ہیں دوہزار بیس کے لئے کل میں کریسمیس پر بتاؤں گا آپ کو لیکن آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرویشن کا آتما آپ کی زندگیوں میں آشیز دینا چاہتا ہے ارے کسی کے لئے ہوگا بیکار کسی کے لئے ہوگی آرثی تنگی کسی کے لئے ہوگا کچھ بھی لیکن مسیح کو ماننے والے لوگوں کے لئے میں کہہ رہا ہوں کہ پراتھنا کرنے والے لوگوں کے لئے پاپ کو چھوڑنے والے اور کوئی ترتائی میں چلنے والوں کے لئے انجل ایک پیچھا کرے گا میں کہہ رہا ہوں آپ کو آشیشت کرے گا اس سال کے اندر اشو مسیح کے نام میں دیشک بھلے پاس دن رہ گئے ہو چھین دن رہ گئے ہو سات دن رہ گئے ہو لیکن یہ سیون ڈیز میں چمتکار کرے گا میرا خدا اشو مسیح کے نام میں لیکن ہم اس بات کے لئے بشواس کریں اور ہم اس بشواس کے دوارہ ہم اپنی آشیشوں کو دیکھنے والے ہیں آپ لوگ بڑی دور سے آئے ہیں بڑی دور سے لائیو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بشواس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں لیکن پویتراتمہ کر رہا ہے کہ آج آپ کا بشواس سے دیکھنا بشواس سے چلنا آج آپ کا ویرتھ نہیں جائے گا آپ آشیشت ہوں گے اشو مسیح کے نام میں آئی ہم اس سے پہلے ایک گواہی دیکھیں کہ ایک بہن کو بچہ نہیں ہوتا میں کہنا بہت سارے لوگوں کے پاس گھر نہیں آشیش نہیں ہے دیکھو ایک فورن سے ایک بہن دیکھ رہی دی کینیڈا سے اور پرمیشور نے اس کو فورن میں آشیش دیا میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور کچھ بھی کر سکتا ہے آئی ہم سنیں گواہی کو پرمیشور آپ کی جندگی میں کام کریں ہاں ہاں گواہی سنیں گے بہن کا نام سکھویندر کور ہے اور یہ کنیڈا کے رہنے والے ہیں بتا رہے ہیں کئی سالوں سے کنیڈا میں گھر خریدنے کے لئے کوشش کرے تھے پر یہ لے نہیں پا رہے تھے یہ آن لائن چرچ میٹنگ اٹین کرے تھے اور پروفٹ جی نے پروفیسی کی آئی ہم سنتے اس پروفیسی کو اور سنتے ہیں ان کی بڑی گواہی کو میرا نام سکھویندر کور میں کنیڈا تو بھوڑ رہی ہیں میں اپنی جیوان دی بہت بڑی گواہی دین جا رہی ہیں میں انہوں پروفیسی نے کار دینا بلیس کیتا تو میں کنیڈا دے بچ کر لیا اس لئے میں پروفیسی شرطان واد کر دیا پروفٹ جی پروفٹ بللیندر جی ہر وڑی پہ کر دیسی سفر بی ایس نام دے بلیس ہون جا رہے ہیں اور میں دیکھنا اسے ٹی جی جے ایس این ایم کے نام والوں کو ریجسٹریاں ہو رہی ہیں مکان بھی رہے ہیں شمسی کے نام میں میں اپنے رسیب کر دی ہوں دیسی ہر وڑی لیسی کر دینا بلیس ہون جا رہے ہیں سنا دینا دونوں کارمین جا رہے ہیں میں ہر وڑی لیسی کر دی سی سنو کار دی بہت بہت شکر کر دیا تانواز کر دیا جو سنو کار دیتا ساڑ کو کشنی سی اسی پھر بھی سارا کوش انتجام پورے پورے ٹیم تے اسی نومبر بی نو اپنے کار دی پورے این پورے پیپر سارا کو سنو مل گیا سارا پورے پورے ٹیم تے ساڑے کو پیسے بھی انتجام ہویا سارا کوش ہویا اس لیے میں شکر کر دیا پرابو جی شدہ بہت بہت تانواز کر دیا پرابو جنجا سنگی دا چور دار تاڑیوں سے آن لائن چرچ چور دار تاڑیوں سے سب توتی کریں سب مہمہ کریں پرمیشن کی اس گواہی کے آپ نے ابھی اس گواہی کو سنا پرمیشن نے اس کی زندگی میں چمتکار کیا کہ یہ بہن پریشانتی سمسیہ میں تھی لیکن گھر نہیں بنا پا رہی تھی میں کہہ رہا ہوں کہ بیل بولتی ہے یدی گھر کو یہ ہوا نہ بنائے تو بنانے والے کا بنانا بیارت ہے جس دیکھتی نے گواہی دیئے کہ میرا پرمیشن نے فوراں میں گھر بنا دیا دیکھو یہیں سے بیٹھ کر پرمیشن آپ کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کو بشواس کرنا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ پویتراتمہ جی میں پراتھنے کرتا ہوں آج کا وچن پرمیشن ان کی زندگیوں میں سو گناہ فل کو لے کر آئی شمسی کے نام میں بلو آمین آئیے ہم دھیان سے دیکھیں گے متی چیپٹر اس کا تیرہ کا پچیس دیکھیں گے سب جلدی سے نکالیں میتھیو اس کا متی کا تیرہ کا پچیس ہم دھیان سے دیکھیں گے آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ آج کمپلینٹس کرتے ہیں آج بہت سارے لوگ خدا سے وہ بار بار بولتے ہیں کہ پرمیشور پتہ نہیں میری زندگی میں اچھا کیوں نہیں ہو رہا ہے میری لائف میں سب کچھ بیکار کیوں ہوتا جا رہا ہے میں نے بہت بیج بویا میں نے بہت پراتھنائیں کیا لیکن آج لوگوں کا کوششن ہے کہ پرمیشور میری زندگی میں لگتا ہے کہ شاید میرا پرمیشور میرے لیے سو گیا ہے جب ایک بیکتی کے جیون میں کوئی دکھ بیماریاں سمسکھائیں آتی ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ شاید پرمیشور میرے لیے سو گیا ہے لیکن میں آج انسانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرمیشور کی نجر میں کہہ رہا کہ آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں میں کہہ رہا کہ پرمیشور چاہتا ہے کہ آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے آج بچن ہمیں جگانے کے لیے ہم سے بات کرنے کے لیے لکھا دی میں بچن تھا بچن پرمیشور کے ساتھ اور بچن ہی پرمیشور ہے جب آپ بچن کو خود پڑھتے ہیں میں کروں اٹھا فکیشن نہیں جب آپ خود پڑھتے ہیں اور دھیان سے پڑھتے ہیں پرمیشور آپ کی زندگیوں میں کام کرتا ہے جو آپ کو دوست آتمن نہیں چھوڑ پا رہی ہیں یا پھر آپ بان جائیں بچن نہیں ہو رہا یا پھر کوئی بھی سمسیہ ہے آپ بار بار سنگرش پر سنگرش کر رہے ہیں لیکن وہ سنگرش جو ہے ختم نہیں ہو رہا بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے میں کروں آج کا بچن آپ کے سنگرش کو ختم کرنے والا عشو مسیح کے سامرتی نام میں آج کا بچن تمہیں میں کروں کہ جگانے کے لیے آپ کو جاگنا ہے یرمیا ایک جگہ بولتا ہے پرمیشور میں تیار ہوں پرویترات میں بولتا ہے کہ میں اپنے بچن کو پورا کرنے کے لیے جاگ رہے تھا ہوں اس کا مطلب کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ پرمیشور شاید سو گیا ہے میرے لیے شاید میرے لیے کوئی بزنس نہیں ہے میرے لیے کوئی آسیس نہیں ہے لیکن پرمیشور کا آتما کر ہے کہ اگر تم آج بچن سن کر جاگ گئے یاد رکھنا جاگنا کیا ہوتا ہے بچن سننے کے بعد جس وقتی کے اندر ہوتا ہے کہ ہاں شاید میں نے گلتی کی ہے پادری صحیح بول رہا ہے یا پھر یہ پروفٹ صحیح بتا رہا ہے اور یہ گلتی میرے سے ہوئی ہے اندر جب آپ کے اندر کوئی احساس ہوتا ہے تو پرمیشور اسی سمیں کام کرنے لگتا ہے یہی دن ہوتا ہے کہ یہی ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو کہ آتمک لوگ جو ہیں کہ وہ جاگ جاتے ہیں کہ نہیں جب آپ فیصل لیتے ہیں پرمیشور میں آج کے بعد پاپ نہیں کروں گا میں آج کے بعد گصہ نہیں کروں گا پرمیشورانج کے بعد میں گلتی نہیں کروں گا میں بھی آبیچار نہیں کروں گا میں نشہ نہیں کروں گا جو بات آپ کے دماغ میں آتی ہے اس کا مطلب کہ یہ وچن نے آپ کو جگا دیا ہے میں کہہ رہا ہوں یہی بات ہے کہ آپ کو جاگنا ہے اگر آپ تک بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید میں نے اچھا تو بھویا تھا آج آپ اچھا بھو رہے ہیں آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو اچھا بھو رہے ہیں کے پراتھنا کرنے والے لوگ بائیبل پڑھنے والے لوگ بیج بونے والے لوگ برو رہی ہیں لیکن پر مشروع کر رہے کیا بو کر گئی ہیں سن سارق میں آپ کیا کاٹوگی کر رہا جیسا بہ گے ویسا کاٹوگے یہ سنسار ज семь اس کے لئے کرتے ہیں بلتے ہیں کر رہے کوئی پر مشروع نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کوئی بات نہیں جو کا دیکھی جائے گی کوئی بات نہیں ہے لیکن پر مشروع کا بچن بولتا ہے کہ رہا جیسا بھے گا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ایک بہت اچھا دوست تھا جو میں پربو میں آیا تو میں سوچتا تھا کہ شاید کہ میں اس بھائی کو پربو میں لیاؤں گا وہ شراب پیتا تھا اور اس سمیہ میں میں اس کو بولتا تھا کہ دیکھ میں نے شراب پینا چھوڑ دیا اور بولتا ہے کیوں میں نے کہا یار انسان جو بولتا ہے نا وہ یہی کاٹتا ہے کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہاں نہیں کاٹنا ہو پر جا کے کاٹنا ہے اور میں آپ کو وطاروں کے اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ شراب پیتا تھا اس کے پریوار کے لوگ بیمار پڑے گریب ہو گئے کردے میں چلے گئے اس اپنی لائف میں اتنے دکھ پریشانیاں اس نے دیکھی کڈنیاں خراب ہر چیز پرابلم سے لیکن وہ ماننے کے لئے تیار ہی نہیں تھا اور ایک دن اس کے ایکسیڈنٹ ہو گئے اور سڑک پیسے اس کو خورچ کے نکالا تو مجھے بڑا افسوس ہوا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ انسان وہ پہلے بھی مر سکتا تھا لیکن اس نے پوری لائف میں دکھ دکھا سمسیائیں دیکھی اور جتنے دن اس نے آند کیا تھا میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور کا آتما یہی بتا رہا ہے کہ جیسا آپ بوئیں گے دھرتی پر جیسا کٹیں گے اس لئے کہہ رہا ہے کہ پرمیشور کا آتما کہہ رہا ہے کہ ہمیں پبیترہ تائم کے اندر چلنا ہے کہتا ہے پرمیشور کے پیچھے چلنا ہے اگر آج بشواسی لوگ بڑے ٹائم سے اگر آپ کو سال ہو گیا دو سال ہو گیا آپ کو کچھ نہیں ملا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا پڑوسی میرے سے زیادہ میر ہو گیا ہے میرے سے دار میرے بھائی لوگ میرے سے زیادہ میر ہو گئے ہیں لیکن پرمیشور کرا ہے یاد رکھنا آج کے بچن کے بعد آپ کا ٹائم مانے والا آپ کی سیچویشن بدلنے والی ہے ایشو مسیح کے نام میں آپ کی پرتیتیاں جاگنے والی ہیں آپ کی سیچویشن بدلنے والی ہے آپ چھوٹے نہیں رہیں گے آج رات کے بعد آپ بدلنے والے ہیں چارت ایشو مسیح کے نام میں آپ کا آمین بولنا آپ کو بدلنے والا ایشو مسیح کے نام میں آپ کی ہر پرستیتیاں بدلیں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور چیلنج کرو آج شیطان کو شیطان کو چیلنج دو آپ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ شیطان کے چیلنج سے ہار جاتے ہیں لیکن پرمیشور کر رہا ہے کہ آپ کو شیطان کے چیلنج کو لینا ہے آپ کو شیطان کے چیلنج کو لینا ہے کہ ہاں مجھے پرمیشور کا بیٹا ہوں اور میں پاپ نہیں کروں گا ہو سکتا ہے کہ آپ سے پاپ ہو جائے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دھرو نہیں لیکن آپ یہ قدم بڑھاؤ میرا پرمیشور دوسرا قدم میں آپ کے ساتھ دکھائی دے گا یہاں پر لکھا کلیر کہہ رہا ہے مطی کے تیرہ کے پچیس میں ہم پڑھتے دیکھو کیا لکھا ایک عورت نے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیصلہ لیا کہ ایک عورت نے فیصلہ لیا کہ میں پربو کے پیچھے چلوں گی اور جب وہ بیچاری پربو کے پیچھے چلنے لگی تو ایک رات وہ بتاتی ہے کہ آ کر ایک appointment لے کر بولتی ہے مجھے وہ بومبے سائیڈ سے آئی تھی اور وہ بولتی ہے کہ پادری صاحب پتہ نہیں کیا ہوا وہ مجھے کہے کہ رات کو مجھے bad dreams آتے ہیں اور میرا ابھی اسی سمیہ ہم دونوں پتی پتنی کے بیچ میں اتنی نوبت آگئے کہ ہم ایک دوسرے کو طلاق دینا چاہتے ہیں لیکن یہاں پر میں اسے پوچھ رہا تھا میں نے کہا بین تیرے کو طلاق کیوں دینا ہے اس کو بولتی ہے کہ رات کو مجھے ایک پڑوسی کہے مجھے سپنے میں دکھائی دیتا ہے سامنے والا اور کرے کہ میرے ساتھ گلت کام ہوتے ہیں میں ایک ایسی ایسی ویچار آتے ہیں میرے ساتھ اور جب میں صبح اٹھتی ہوں تو وہ مجھے اچھا نگتا میرے آدمی اور میں اس کے ساتھ پتہ نہیں گصہ گرتی ہوں اچھا ہوتا ہے لیکن گصہ گرتی ہوں اس کا مطلب بچن کو آپ دھیان سے سننا کہ یہاں پر لکھا کرے کہ جب وہ پھر سے پڑوس کو دیکھو کیا لکھا کرے جب لوگ سو رہے تھے اس کا مطلب کہ جب آپ رات کو سو رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کو ڈریمز آتے ہیں کئی بار یہ شیطان کی عورت سے ہوتے ہیں اور کرے کہ شیطان اس ڈریمز کے اندر آپ کے اوپر حملے کرتا ہے اور آپ کے اندر ایک ویچار چھوڑتا ہے کرے کہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ایک اچھا بیج آپ بول کر سوئے تھے کہ پرمشور کہ میں پراتھنا کروں اور پراتھنا کر کے سوئے تھے اور صبح آپ پراتھنا کرنے کے لیے پرمشور کو بول کر اٹھے ہیں کہ پویٹراتما میں صبح اٹھنے پاؤں چار وزے لیکن جنگلی بیج آ کر کوئی بھو گیا آپ کے اندر مطلب کہ آپ کو اٹھنا چاہتے ہیں لیکن آپ اسے اٹھا نہیں جا رہا ہے اس کا مطلب کوئی جنگلی بیج بھو دی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر کسان جو ہے کہہ رہے کہ ایک بیج بھوتا ہے اور بیج بھونے کے بعد جب وہ گھر چلا جاتا ہے تو صبح آ کر دیکھتا ہے کہہ رہے کہ تھوڑے در کے بعد اس میں ایک جنگلی پودا بھی بہار آنے لگتا ہے بولتا ہے کہہ رہے یہ جنگلی بیج کون بھو گیا لیکن وہ دیکھتا ہے اس کے پیروں کے نشان بلکل نہیں ہے وہاں پر کوئی بھی نشان نہیں ہے اس کا مطلب یہ کس نے بھو دیا میں کہہ رہا ہوں کہ جب کسان کو پتہ لگتا ہے کہ شاید یہ بیج جو ہے میرے دشمن نے بھویا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دشمن کوئی انسان نہیں ہے وہ شیطان ہے جو آپ کے دماغ میں ایک بیج بھوتا ہے کہ چرچ میں جانے کا کیا فائدہ ارے اتنے سال سے پراتھنا کرنے کیا کیا فائدہ ارے اتنے سال سے بھکتی کرنے کا کیا فائدہ اتنے سال میں نے بھکتی کیا لوگ پتہ نہیں کیا بولیں گے لوگ کیا کہیں گے اگر میں اس دھرم میں آگیا میں اند chore مسیح کا باندوں گا اس دھرم میں آگیا لوگ کیا بولیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ پرمشور کا آتما کہہ رہا ہے کہتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب کوئی سونا sleeping کرنا یہ نہیں ہے اس کا مطلب جب آپ نراس ہوتے ہیں جب آپ سو رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ کے اوپر شتان حملے کرتا ہو اور آپ سو رہے ہیں آج بھی میں کہا رہا ہوں ایک آدمی میرے پاس آیا اور وہ بولتا ہے ہی دیٹ میں ہمارے گھر میں کی تو سو رہے تو جدے جاگنے کی ضرورت ہے اگر تو جاگ جائے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تو آج پرمیشور کے سامنے جاگنے کا فینسل لے بولتا ہے کہ میں جاگ جاؤں گا ہمیں نے کہہ سنی جاگنے کا فینسلے کا مطلب کہ آج کہہ رہے ہیں کہ پرمیشور آج سے میں پویتراناتما تھی میں پراثنہ کروں گا کہ کوئی بھی شیطان میرے بزنس میں میرے بچوں میں میرے پریوار میں جنگلی بیج نام ہوئے جب آپ چاہتے ہیں کہ پرمیشور کہ آپ کی سرکشہ کرے تو آپ کو پراثنہ کرنا ہے جب آپ پراثنہ کرتے ہیں کہ پرمیشور کہ آج جس شیطان نے میرے گھر میں میرے پریوار میں میرے بزنس میں میرے جیون میں میرے بچوں میں جنگلی بیج بول دیا ان کے دماغ میں تو پرمیشور آج وہ جنگلی بیج جل جائے شمسی کے سامرتی نام میں میں کہہ رہا ہوں وہ جل جائے گا آج رات آپ کے بولنے سے جلنے والا ہے آپ جب تک پراثنہ نہیں کرتے تب تک ایک پروفیٹ آپ کے لئے بھوشہ بانی نہیں کر سکتا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ آتمی نہیں ہوتے جب تک آپ پرمیشور سے سو گناہ نہیں لے سکتے آپ تیس گناہ لے کر چلے جاتے ہیں اور خوش ہو کے چلے جاتے ہیں لیکن یہاں پر بول رہا ہے کرے کہ یہاں 25 میں کلیر کہا کرے جب لوگ سو رہے تھے اس کا شترو آ کر گئوں کے بیچ جنگلی بیچ بو کر چلا گیا اس کا مطلب آپ ہی کے بیچ میں کرے آپ ہی کے گھر کے بیچ میں پتی پتنی کے بیچ میں بچوں ماں باپ کے بیچ میں آپ کے پریوار کے بیچ میں کرے کہ آپ صحیح بیٹھے ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ماں کو گصہ آجاتا ہے باپ کو گصہ آجاتا ہے لیکن پرمیشور کا آتمہ کرے کہ کوئی بیج بو کر چلا گیا ہے جنگلی بیج آپ کے دماغ میں یاد رکھنا اگر کسی نے آپ کے دماغ میں غلط بیج بو دیا ہے کہ تو کچھ نہیں ہو سکتا تیرے گھر کا کلیش نہیں جا سکتا تیرے بیماری نہیں جا سکتی تیرا کرجہ نہیں اتر سکتا تیری آرثک تنگی نہیں جا سکتی میں ایسے لوگوں کے لیے آج بول رہا ہوں کہ میں آج آپ کے دماغ میں سے وہ جنگلی بیج کو بار فینک کر جاؤں گا ایشو مسیح کے نام میں آج بار فینک ہو اس کو پویتراتمہ کر رہا ہے جو کام ڈاکٹر سے منشعہ سے وکیل سے نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ پرمیشور سے ہو سکتا ہے چرچ آمین بولنے والوں کے لیے ہو رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ آمین بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہو رہا ہے جب آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب پرمیشور آج آپ کی زندگیوں میں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور بولو آج کا بچن میرے گھر سے میرے پریوار سے میرے بزنس سے میرے بچوں کے اوپر سے وہ شیطانی بیج کو آج بار پھینک دے ہوئی شمسیح کے نام میں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سیوکائی میں سے وہ کھڑنے والا ہے وہ پودا میں کہہ رہا ہوں جو شیطان نے جو بیج لگایا ہے جو آپ کے گھر میں جو پلیننگ کر رہا ہے جو بھی سمسیح ڈال رہا ہے لیکن آج میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ پراتھنا کرتے ہیں لیکن بہت لوگ پراتھنائیں کرتے ہیں لیکن وہ بیج کو جلا نہیں پاتے وہ اسی سمیں وہ کھاڑ نہیں پاتے پرمیشور نے رات کے بارے میں کچھ سیکرٹ دیا ہے بائیبل کے اندر آج ہم سیکھیں گے بائیبل سے کہ رات کے سمیں پرمیشور بات کرتا ہے ایوب کے 33 کے 15 میں دیکھیں ہم کیا لکھا وہاں پر وہاں پر پرمیشور بات چیت کر رہا ہے ایوب سے اور اس کے 33 کے 15 میں بتا رہا ہے کہتا ہے بیٹے میں کیا کروں یہ کر رہا ہے کہ میں ان کی سنتا ہوں لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا دیکھو کیا لکھا سنو کر رہا ہے برن پرمیشور ایک بار نہیں دو بار بات کرتا ہے لیکن پندرہ میں لکھا سوپن میں یا رات کو دیئے درشن میں جب منشعے گھور نندرہ میں پڑے ہوتے ہیں بچھونے پر سوتے سمیں تب پرمیشور ان کے کانوں کو کھولتا ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کر رہا ہے کہ رات کے سمیں پرمیشور ان کی سرکشہ کرنے کے لئے تیار ہے کر رہا ہے کہ رات ہی کو رات کا بڑا ایک سیکرٹ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج تک بندن نہیں ٹوٹا اگر آج تک پرابلمز نہیں گئی پرمیشور کر رہا ہے جو لوگ رات کو مینڈ نائٹ پریئر کرنے کے لئے شامل ہوتے ہیں کر رہا ہے کہ میں ان کے اوپر سے بندن توڑنے والا ہوں انشو مسیح کے سامرتی نام میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میری لائف کا ایکسپیرینس ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے چرچ عدید رات کو پراتھنا کرتا ہے یہاں پر لوگ جو ہیں وہ رات کو آٹھ بجے نو بجے دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے پریئر چلتی ہے ایک بجے تک ہماری میٹنگ ختم ہوتی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں کہ جو لوگ یہاں میٹنگ میں آتے ہیں میں آج وہ وچن سننے کے بعد وہ کہیں گے کہ بے شک میرے کو گھر جانے میں دے رہی ہو بے شک میں صبح اٹھنا پاؤں لیکن یاد رکھنا کہ آپ کا میڈ نائٹ پریئر میں شامل ہونا اپنے پریواروں کے اوپر سے اپنے پرکوں سے کہ چلے آری چین وہ کرجے کی چین دیماریوں کی چین آج وہ سمسیہوں کی چین کہہ جو بندن آپ کے پرکوں سے چلا رہا ہے آج آپ تڑوا کر جاؤ گے ایشو مسیح کے سامرتی نام میں آج آپ وہ بندن کو ٹوٹتا ہوا دیکھنے پاؤ گے ایوب کو پرمیشور نے ایک جگہ کہا تھا کہ بیٹے کہہ رات کو سوپن میں میں تم سے بات کرتا ہوں اس کا بطلب پرمیشور نے رات کا ایک سیکریٹ بتایا بائبل کے اندر جب مسیح لوگوں کے بندن نہیں ٹوٹتے تھے تو پرمیشور مسیح نے خود کرپہاڑی پر جا کر پراتھنا کیا اور ایشو مسیح نے جب کوئی چناب کرنا تھا تو رات کو پراتھنا کیا اس کا مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی لائف میں اگر کوئی ایسی سمسیہ ہے بچہ نہیں ہو رہا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسی سمسیہ ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہو رہے آپ کے اوپر کر جائے آئی آپ کو صحیح پوائنٹ نہیں پتا لگ رہا مجھے مکان کدھر بنانا ہے بزنس کدھر سٹارٹ کرنا ہے کونسے دیش میں میں جاؤں کونسی آج کل بچوں کو یہ نہیں پتا لگتا کہ میں میکینیکل جینئر کروں میں یا سر سر بنوں میں کیا بنوں اپنی کوالی پیکیشن کا بھی ان کو نہیں پتا ہوتا کئی بار لیکن پرمیشور کا آتما آج آپ کے ٹیلنٹ کو باہر نکالنا چاہتا ہے اور وہ بتا رہا کہتا کہ جب آپ کو ان چیزوں کا نہ پتا لگے تو پویٹ راتما بتا رہا یہ سیکرٹ آئی یا یوب کو بتایا تھا پرمیشور نے کہتا ہے بیٹے آدھی رات کو میں تمہاری آنکھیں کھولتا ہوں آدھی رات کو میں تمہارے سے بات کرتا ہوں جو سیکرٹ تم نے کرنا ہے کہا کہ پرمیشور نے جو چناب کرنا ہوتا ہے وہ آدھی رات کو کرنا ہوتا ہے یشو مستی نے جب بارہ چیلے چننے تھے تو وہ آدھی رات کے لیے وہ پراتھنا پر گیا میں کہا ہوں وہ آرات آپ کے لیے سٹارٹ ہو جاتی ہے کہا جب آپ رات کو کھانا کھانے کے بعد کہا نو بجے سے دس بجے سے گیارہ بجے سے بارہ بجے سے آپ اپنا ٹائم چون سکتے ہیں دو گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے اگر آپ پوری رات بھی پراتھنا کرتے ہیں یشو مستی نے ان لوگوں کے اوپر سے بندن توڑنا سکھایا بولتا ہے کہا کہ اگر جو لوگ آدھی اس بات کا فینسلہ لے رہے ہیں کہ پرمیشور نے ایوب کتنا ہے کیونکہ ایوب کو کلیر کر دیا پرمیشور نے سوپن میں یا رات کو دیئے درشن میں اس کا مطلب کہ پرمیشور آپ کے کانوں کو کھولنا چاہتا ہے آپ کے دماغ کو کھولنا چاہتا ہے کہ اگر آج تک بندن نے ٹوٹا تو آج یہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لینا کہ جب اگر آپ آج سے دو گھنٹے رات کو مڈ نائٹ پریر میں شامل ہوتے ہیں ہفتے میں ایک دن رکھ لو دو دن رکھ لو تین دن رکھ لو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر انوینٹنگ ڈبل ہو کرانے والی ہے شمسی کے نام میں انوینٹنگ کا مطلب چھوٹی بات نہیں ابھی شیک جب آتا ہے ایک وقتی گریبی سے باہر آ جاتا ہے ابھی شیک جب آتا ہے ایک وقتی دھنی ہو جاتا ہے ابھی شیک جب آتا ہے لنگڑا چلنے لگتا ہے شمسی کے نام میں اندہ دیکھے لگتا ہے شمسی کے نام میں میں کہا رہا ہوں کہ ابھی شیخ جو ہے وہ پاسٹر کے اوپر ہی نہیں آتا وہ بشواسیوں کے اوپر بھی آتا ہے تاکہ وہ ان کو دھنی کر کے جائے لیکن وہ ابھی شیخ لینا قویت راتما نے بائیبل کے اندر ایوب سے لے کر پربی ایشو مسیح کو بہت لوگوں کو بتایا بولتا ہے کہ وہ آدھی رات کی پراتھنا ہے جو آپ کے اوپر سے بندن کو توڑ سکتی ہے اگر آج رات آپ یہ فیصل لے رہے ہیں کہ پرمیشور کہ میں آج سے آدھی رات کو پراتھنا کیا کروں گا دو گھنٹے پویت راتما جی میں جو سماسیاؤں سے گھرا وہاں ہوں جو بار بار میں سنگھرش کر رہا ہوں بکان بنانے میں ایک سال ہو گیا پہنسلا نہیں ہو رہا پویت راتما بکان بن نہیں پا رہا ہے نوکھلی کے لیے ٹرائی کر رہا ہوں نہیں ہو پا رہا ہے پرمیشور کا آتما کر رہا ہے تیری پریئر سے آج رات کر رہا میں تیرے بندن توڑنے والا ہوں شبسی کے سامرتی نام میں یہ میڈ نائٹ پریئر آج آپ کو جوب دلائے گی آپ کے بچوں کو یہ میڈ نائٹ پریئر آج میرے چرچ کے لوگ اگر یہاں بیٹھے ہیں میری بات کو سن کے میں کروں یہ کرسمس آدھی رات کو ہم لوگ منانے والے ہیں پرمیشور کا آتما آپ کی زندگیوں میں کام کرنے والا ہے پویت راتما آج آپ کے اوپر انگرہ کرنے والا ہے جو لوگ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں میں کروں کہ آج در سے آج گریبی سے آج کسی بھی شراب سے آپ باہر آؤ ہم ایک دیکھیں دیکھتے ہیں متی چوبیس کے ترتالیس میں وہاں پر پرمیشور مسی نے کیا کہا میتھو چیپٹر اس میں دیکھیں گے ٹرنٹی فور کے فورٹی تھری میں کہ یہ شمسی اپنے لوگوں کو بتا رہا ہے کہتا ہے کہ یہ کیوں دے رہا ہے وہ سیکریٹ کیونکہ کہ چور جو ہے کہ وہ آدھی رات کو آتا ہے آدھی رات کو کب آتا ہے چور پڑھیں گے پرنسو یہ جان لو کہ یہ بھی گھر کا سوامی جانتا ہوتا چور کس پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں چین لگنے نہ دیتا دیکھو یہاں پر یہ شمسی کلیر بول رہا ہے پرنسو یہ جان لو کہ یہ جان لو کہ جدی گھر کا سوامی جانتا ہوتا کہ چور کس پہر آئے گا تو جاگتا رہتا وہ اپنے گھر میں چوری نہ ہونے دیتا اس کا مطلب کہ چور جو ہے یہ شمسی نے سیکریٹ کر کے بتا دیا کہ کوڑ وڑ میں بتا دیا کہ وہ آدھی رات کو آتا ہے اس کا مطلب کہ اگر آپ کے گھر میں کہہ کوئی پرابلمس آتی ہے تو کب آتی ہے وہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر لکھا جنگلی بیج بوکر چلا جاتا ہے شیطان اس کا مطلب کہ وہ چور ایک چور چوری کرنے کے لیے آتا ہے لیکن آپ کی آتنک لائف کو خراب کرنے کے لیے کہہ وہ رات کو سپن میں کہہ آپ کے ساتھ چھین چھاڑ کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ جو سپیچوں لوگ ہوتے ہیں جو وہ پراتھنا کرنے کے بعد سو جاتے ہیں تو پرمیشور کے درشن کو دیکھتے ہیں کیونکہ یوب کو 33 کے 15 میں پرمیشور نے یہی کہا کہ میرے بیٹے میں تجھے درشن دکھاؤں گا رات کو میں تیری آہ ہونے والی کہہ کہ بریسنگ کو دکھاؤں گا جہاں تجھے جانا ہے جہاں تجھے کرنا ہے میں تجھے دکھاؤں گا لیکن کہہ کہ اس سمیہ تو اپنے آپ کو تیار رکھنا لیکن بہت سارے لوگ کہہ اس بات کو سمجھتے نہیں ایک رات سپنا آگیا دو رات سپنا آگیا تین رات سپنا آگیا ایک وقتی بور رہا تھا کہہ مجھے سپنے میں کچھ ڈاکو دکھائی دیتے ہیں اور وہ مجھے مارتے ہیں اور کوپتے ہیں اور مجھے لوٹ لیتے ہیں تو ایک وقتی بار بار وہ سپنے کا مطلب سمجھ نہیں پا رہا تھا پرمیشور کا آتما اس کو بتا رہا تھا کہہ کہ اگر یہ سپنا آپ کو بار بار آئے اگر آپ کو سپنے میں ایکسیڈنٹ بار بار آ رہے ہیں اگر آپ کو کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سنگھرش کر رہے ہیں یا مکان بنانے کے لئے جوب بنانے کے لئے تو پویت راتما کہہ رہا ہے وہ ٹوپتے گا کیسے آپ کو آدھی رات کو ہی جانا ہے چور نے اب آپ پر حملہ کب کیا ہے آدھی رات کو تو آپ کو یہ بندن ٹوڑنے کے لئے آدھی رات کو ہی جانا ہے میرے چرچ میں نیو چنڈگر چرچ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آدھی رات کو لوگ بیٹھتے ہیں اور آج میں کہہ رہا ہوں ان کے اوپر سے بندن ٹوٹنے والے ہیں شمسی کے نام میں تو پویت راتما کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ آج سونا سب کو اچھا لگتا ہے لیکن ہم بھی رات کو گیارہ بجے آپ کے کلوے کیوں جاگ رہے ہیں ہم بھی آپ کو پورے ورڈ میں آپ فوراں سے دیکھ رہے ہوں گے آپ کہیں سے دیکھ رہے ہوں گے آپ کیوں جاگ رہے ہیں میرے ساتھ اس لیے کیونکہ آپ سبھاگیا شاری لوگ ہیں آپ سپیرچول لوگ ہیں اگر آپ سپیرچول لوگ اس کہانی کو میں کہہ رہا ہوں سپیرچول لوگ اگر اس سیکریٹ کو آج سمجھ گئے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد آپ کے کاندان میں کوئی گری پیدا نہیں ہوگا یاد رکھنا ہی شمسی کے نام میں میں ایسے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے کاندان میں اگر کڈنیاں خراب ہوں گی شوگر ہوگا پرابلنس ہوگی وہ دادے پردادوں سے چلاوا شراب وہ بیماریاں وہ چین میں کروں آج رات میرے ساتھ سیکریٹ پریئر میں آج میڈ نائٹ پریئر میں بیٹھنے کے بعد آپ تو ڈوا کر جائیں گے شمسی کے نام میں آپ کا بشماس ہونا چاہیے میں کروں کہ اس بھکتی کو دو تین بارہ سوا لیکن اس بھکتی کو جب رات کو سپن آیا اس نے پراتھنا نہیں کیا اور اس کو ایک دن شیطان نے لوٹ لیا ایک دن اصلی میں اس کے دوستوں نے اس کو لوٹ لیا چور بن کر ڈاکو بن کر اور اس کو بادیں پتہ لگا کہ میرے دوستوں نے میرے کو لوٹ لیا میری کمپنی کو تو آج پرمیشور کا آتما آپ کو بچانا چاہتا ہے ہو سکتا ہے کہ چور آپ کے رشتدار آپ کے پریوار کو یا آپ کے دوستوں آپ کے دشمنوں کو کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے لوٹنے کے لیے لیکن پویتر آتما کر رہا ہے کہ صرف اس دنیا کے اندر وہ لوگ سیف رہتے ہیں جو لوگ پراتھنا پر ڈیپینڈ رہتے ہیں اگر آج آپ راتھنا پر ڈیپینڈ ہے تو میں شیطان کو چیلنج دیتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ میرے لوگ آج سے آسیشت ہوں گے شماسی کے سامرتی نام میں جو مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سیکریٹ جاننے والے لوگ میں کہہ رہا ہوں آج کے بعد گریب نہیں رہیں گے رچ ہو جائیں گے شماسی کے نام میں آپ کو یہ سمجھنا ہے بائیبل کے اندر اتحاس بڑھا پڑھا ہے ہم دیکھتے ہیں نرگمن اس کا بارہ کا بیالیس دیکھتے ایکسو ڈس آر ٹویل چیپٹر اس کا فورٹی ٹو دیکھیں گے کہ پویتر آتما نے ایک سیکریٹ بتایا اپنے لوگوں کو اگر آپ یہ سیکریٹ جان کر جا رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ آج رات آپ کے اوپر سے کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو آپ کے اوپر سے بندن کو آپ کے بندن کو ٹوٹنے سے روک سکے پویتر آتما آج آپ کی آسیشوں کو دینا چاہتا ہے ہم پڑھتے ہیں ہاں ہاں دیکھیں یہہوہ ازرائیلیوں کو اس دیر سے نکالنا آیا اس کا حرم وہ رات اس کے نیمت ماننے کے یوگے ہے یہ یہہوہ کی وہی رات ہے جس کا پیڑی پیڑی میں ماننا ازرائیلیوں کے لئے اوچھے ہے ہالیلوئیہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کلیر لکھا یہ وہی رات ہے جو چار سو تیس سال کی گنامی میں اسرائیلیوں کو نکال کر لیا تھا پرمیشور نے ان کو بتایا یہ وہ رات ہے جس رات تم نے میرے سے پوری رات بیٹھ کر پراتھنا کیا تھا مڈ نائٹ پریئر کیا تھا اور میں نے تمہاری پراتھنا کو سنا تھا کیونکہ تم چار سو تیس سال گنامی میں تھے میں کہا ہوں اسرائیلی لوگ کبھی بہار نہیں آسکتے تھے کیونکہ وہ چار سو تیس سال سے میڈ نائٹ پریئر نہیں کر رہے تھے آج بہت سال ہو سکتا ہے کہ آج آپ مسیح میں ہو پندرہ سال ہو گئے ہو دس سال ہو گئے ہو چالی سال ہو گئے ہو آپ کو مسیح میں لیکن آج بھی آپ کی بچہ نہیں ہے آج بھی کرجہ نہیں گیا آج بھی آپ کے بندن نہیں ٹوٹا ہے میں کہا ہوں آج بھی آپ کرجہ آپ کا پیچھا کر رہا ہے پوریترہاتمہ میڈ نائٹ پریئر میں کہا ہوں آج آپ کے اوپر سے بندن کو تڑوانے والی یہی شمسی کے نام میں یہی بات پر میشور نے موسیٰ کو کہی کہا کہ اپنے لوگوں کو سمجھا کہتا ہے کہ سنو کہتا ہے میں نے تمہیں کیوں چھڑایا آپ نے پڑھا اس بچن میں کلیر لکھا بارہ کے بیانیس میں کہ آپ پر کلیر لکھا بولتا ہے یہ وہی رات ہے جس رات تم نے میرے سے پراتھنا کیا اسرائیلیوں کہا کہ اس رات میں نے تمہیں 430 سال کی گویامی میں سے ازاد کرائے میں کہا رہا ہوں کہ اگر آج آپ اس سیکرٹ کو سمجھ گئے ہیں تو پویٹ راتما نے اسرائیلیوں کو آدیس دیا تھا بولا تھا کہ تمہاری پیڑیوں میں بھی یہ رات یاد رہے یہ رات ہمیشہ یاد رکھنا اس کا مطلب آپ نئے نیم میں سمجھ جاؤ اگر جو مسیح لوگ آج میری بات کو سن رہے ہیں اور اس سیکرٹ کو سمجھ رہے ہیں اور آج فینسالہ لے رہے ہیں کہ پرمیشور میں ہر مہینے میں اس رات کو ایک دن تو ایک رات تو یاد رکھوں گا اگر آپ ایک رات میں ایک مہینے میں ایک ہفتہ میں پرمیشور کو دے دیں میں کہا رہا ہوں کہ آپ کی پیڑیوں میں سے وہ کرجے کا شراب ٹوٹنے والا ہے وہ بیماریوں کا شراب ٹوٹنے والا ہے میں کہا رہاں 21 دن کے اندر آپ کی سیچویشن بدلنے والی ہے یہ شمسی کا نام میں آج اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہو پرمیشور کو کہ پرمیشور میں اس رات کو یاد رکھوں گا پویت راتما جی میں آپ سے 12 سے 2-1 گھنٹہ میں پراتھنا کیا کروں گا 2 گھنٹے پراتھنا کیا کروں گا میں میڈنائٹ میں تیرے پاس آیا کروں گا پرمیشور میرا سنگھرش آج رات ختم ہونے پائے وہ جنگلی بیج جلنے پائے آج وہ جنگلی بیج آج وہ پودا جو شیطان نے لگایا اکھار دیا جائے میرے پریوار سے میں کہا ہوں اکھڑے گا آج اکھڑے گا آپ کے بولنے کے کارن اکھڑے گا جگر آپ کہہ رہے ہیں تو پرمیشور اکھڑے گا اس کو لیکن پویت راتما کر رہا ہے صرف لوگوں کو یہ پراتھنا کرنا ہے کئی لوگوں کو پراتھنا کرنا نہیں آتا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہو پرمیشور جو جنگلی بیج شیطان نے میری لائف میں بہ دیا میں پڑھنا چاہتی تھی اور میری سٹڈی کو خراب کر دیا پرمیشور وہ جنگلی بیج آج اکھڑ دے میری سٹڈی سے آج بزنس میں سے پویت راتما جو شیطان نے میرے بزنس میں جنگلی بیج بہ دیا ہے پرمیشور آج اس بیج کو اکھڑ دے میں کہہ رہا ہوں کہ آج ایسے پراتھنا کرنے کے بعد آپ کے پریوار میں شانتی آنے والی یہ شمسیح کے سامرتی نام میں کہہ رہا کہ آپ کو بارہ سے دو پراتھنا کرنا ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کو ہو سکتا ہے دارہ دس سے پارہ پراتھنا کرنا ہے آپ کو میڈ نائٹ پریئر میں جانا ہے پرمیشور کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ پویت راتما آپ کی زندگیوں میں چمتکار کرے گا ابھی شیخ کو لینا پڑتا ہے یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے میرے کو پویت راتما نے آج سے آٹھ سال پہلے مجھے پویت راتما نے کہا تھا دوہجار آٹھ کے اندر مجھے کہا تھا بارہ سال کے لگ بگ ہو گیا کہ دوہجار آٹھ میں مجھے کہا تھا جب میں پربو میں آیا دوہجار آٹھ میں میں پربو میں آیا تو اس سمیں پرمیشور نے مجھے ایک بات کہی تھی پویت راتما نے کہ میرے لوگ جانتے ہیں جو لوگ مجھے کرنال سے ہریانے سے لوگ مجھے جانتے ہیں پویت راتما نے مجھے کہا تھا کہ بیٹے اگر تُو چرچ کو بڑھانا چاہتا ہے اگر تُو بلیسنگ چاہتا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میڈ نائٹ پریئر میں جایا کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ اتنی تیجی سے پرمیشور نے کام کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پویت راتما نے اتنی تیجی سے کام کیا ہے اتنی تیجی سے کسی کے ساتھ کام نہیں کیا ہوگا میں جہاں جاتا ہوں پرمیشور لاکھوں کی بھیڑ کر دیتا ہے اندھے دیکھتے لنگڑے چلتے میرائی کل ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری میڈ نائٹ کی پریئر ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج رات اگر آپ ایک اچھے بزنس مین ہیں اگر آپ ایک اچھے ٹیچر ہیں اگر آپ ایک اچھے ماں باپ ہیں میں کہہ رہا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ ایک اچھے کوالیفیکیشن ہولڈر کچھ بھی ہو سکتے ہیں آپ اپنی زندگی میں جوب کر رہے ہیں بزنس مین ہوں آپ گریب ہوں یا کوئی آپ کرزدار ہوں یا بیمار ہوں یا سمسیہ میں ہوں لیکن پویت راتما ایسے لوگوں کو بتا رہا ہے اس رات کو یاد رکھنا جس رات پروفیٹ بجندر آپ کو پرمیشور کے کلام سے بتا رہا ہے کہ یہ رات یاد رکھنا کہ یہ کرسمیس جو رات آنے والی ہے جتنے لوگ اس رات کو شامل ہوں گے میرے ساتھ اور جو لوگ آج رات مڈنائٹ پریئر میں لائیو پریئر میں اس رات شامل ہے کیونکہ یہ پچیس دسمبر کے نزدیک جتنی رات آتی ہیں ان کو یاد رکھنا یہ اسرائیلیوں کو پرمیشور نے پرو منانے کے لئے کہا تھا اور یہی پرب آج آپ کے لئے آسیس کو لے کر آنے والا ہے ایش و مسیح کے سامر کی نام میں یہاں پرویٹ رات مانے کا نرگمن میں کہہ اس رات کو یاد رکھنا اسی رات کو پرمیشور نے چار سو تیس سال کی گلامی سے اس کا مطلب ہو سکتا ہے آپ چالیس سال سے یا چودہ سال سے بچہ نہ ہو پانچ سال سے بچہ نہ ہو یہ میرے پر گفت ہے جو مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بچہ نہیں ہے آپ گلامی میں سے باہر آ رہے ہیں شیطان کی ایش و مسیح کے نام میں آپ چالیس سال سے کردے میں ہوں گے لیکن یہ میرے پر گفت ہے کیونکہ میں نے آدھی رات کو جاگ جاگ کر پرمیشور سے پراتھنا کیا آپ لوگوں کے لئے اور آپ اسی سمیں باہر آنے والے ایش و مسیح کے نام میں کردے کی گلامی سے باہر آ جاؤ آمین بول کر آج میں کہہ رہا ہوں کہ آج بانج پن کے شراب سے باہر آ جاؤ آمین بول کر آج انس بندنوں سے باہر آ جاؤ ایش و مسیح کے نام میں یہ میرا سیکرٹ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بائبل کا سیکرٹ ہے اگر آپ نے سیکرٹ کو جان لیا کوئی مسیح ویکتی ایسا نہیں ہے جس کا بزنس نہ چلے کوئی پاسٹر ایسا نہیں ہے جس کی سیو کئی نہ بڑے میں کہہ رہا ہوں پرمیشور کام کھولے گا اگر یہ وچن آپ کے کان کھول رہا ہے تو آج رات میرا خدا آپ کے کام کھولنے جا رہا ہے یاں اگر آپ کے پراتھنا کرنے سے اگر آج آپ آج رات میں لائے میں بیٹھے ہیں میں کہاں کہ آپ سمسیاں میں سے بار نکالنے والا میرا پرمیشور آپ کو ایش و مسیح کے نام میں ہم پریڈتوں کے کام کام για 26 دیکھتے اور اس کو دھیان سے پڑھنا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے پراتھنا کرنے سے خالی آپ ہی باہر نہیں آنے والے آج آپ کا گھرانہ بھی باہر آنے والا ہے آج آپ کے لوگ بھی باہر آنے والے ہیں آپ کے بچے بھی ہر سمسیہ سے باہر آنے والے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے دن کے اندر میرا پرمیشور جو لوگ مڈنائٹ پریئر کرتے ہیں ان کا سممان کرانے والا ان کا مستق اونچہ کرانے والا لوگ آپ کو کس دن کے اندر کہیں گے اس بھوش شیبانی کو یاد رکھنا ہاں 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 ہم دیکھتے ہاں پڑھیں گے ہاں یہاں دیکھو پولوس کے ساتھ کیا سمسیہ نہیں تھی پولوس کو مطلب کی پولوس کے کوڑے مارے گئے پولوس کو بہت کچھ مارا گیا اس کو کوٹا گیا لیکن اس نے اپنے جیون میں کمپلینٹ نہیں کیا پرمیشور کو وہ دیکھ رہا تھا لیکن اس آج بہت سارے لوگوں کے جیون میں جب سمسیہ آتی ہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ پرمیشور what is this یہ کیا ہے میں نے تیری سیوہ کیا میں نے تو اتنا دان دیا میں نے تو اتنی پراتھنائیں کیا جب دکھ بیماریاں سمسیہ آتی ہیں لیکن یہاں پر پولوس کو جیل میں ڈال دیا گیا پولوس کو مارا گیا پولوس کو کوٹا گیا پولوس کو ڈنڈے مارے گئے کوڑے مارے گئے ہر چیز جو اس کو مارے گئی اس کو مارنا تھا اس نے دکھ اٹھایا اپنی لائف میں میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہو سکتا ہے کہ بشواسی لوگ بھی اپنی لائف میں دکھ اٹھا رہے ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کو لوگ بدنام کر رہے ہوں ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کا پیچھا کر رہے ہوں اس کا مطلب کیا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ آپ کو بول رہے ہوں کہ تُنہیں کیا دھرم میں بدل لیا تُنہیں کیا نام لے لیا آج آپ بھی کے رشتدار آپ بھی کے پتی آپ بھی کے ماں باپ آپ بھی کے خلاف ہوں گے ہو سکتا ہے کہ آپ ایسی پریشانیوں کا سمسیہوں کا کرے کے ایسی پریشانیوں کا مطلب کہ آپ سامنا کر رہے ہوں لیکن پویترات میں ایسے لوگوں کو واش کر رہا ہے یاد رکھنا آپ بھی پرمیشور کو واش نہیں کر رہے میں کہا ہوں آپ پروفیٹ بھجندر کو واش نہیں کر رہے یاد رکھنا میرے دائنی اور ایشو مسیح کھڑا ہے وہ بیٹھا ہے یہاں پر آپ اس کو واش کر رہے ہیں اور میرا پرمیشور کہ جو لوگ سہن شکتی جن کے اندر ہوتی ہے کہ سہن شکتی آتی نہیں ہے اس کو بول بول کر بنانی پڑتی ہے پرمیشور کہ پویترات میں جی یہ جنگلی بھی جائے میری زندگی سے جنگلی باتیں میرے دماغ سے جائیں یہ جنگلی بیچار میرے دماغ سے جائیں یہ جنگلی بول میرے پتی کے میری پتنی کے میرے پریوار کے میرے بچوں کے جیون سے جائے یہ جنگلی سمسیا یہ جنگلی آرثک تنگی جائے یہ جنگلی پویترات میں جی بیماری میرے جیون سے جائے جب آپ کہہ رہے ہو پویترات میں آج وہ جنگلی سمسیاں نکالنے والا ہے بہاری شمسی کے نام میں لیکن یہاں پولوس یہی باتیں کر رہا تھا پولوس جانتا تھا اس سیکرٹ کو اور پولوس نے دونوں یہ پولوس اور اس کے ساتھ جو ایک اور تھا وہ دونوں پولوس اور سلات جانتے ہیں کہ دونوں جن کے اس سیکرٹ کو جانتے تھے کہ پرمیشور سے ہم کہہ کہ وہ اڑے وے کام کیسے کھول بندن کیسے جو سالوں سان سے بندن ہو کہہ زرائلیوں نے چار سو تیس سال کا بندن میڈنائٹ پریئر میں کھروایا کہتے ہیں ہم بھی کہہ کہ اگر نوکرین لگا اگر آج آپ کی گورنمنٹ جوب نہیں لگ رہی آج آپ کا بچہ آششت نہیں ہو رہا کہ آپ کا رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لوگوں کے سامنے آپ رو رہے ہیں اور بار بار بتا رہے ہیں پاسٹر کے سامنے جا رہے ہیں اور رو رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پاسٹر آپ کے لئے پانچ منٹ کرے گا دس منٹ کرے گا سیادہ نہیں کرے گا لیکن یہ سچ میں قویتراتمہ آپ کی پریئر دیکھنا چاہتا ہے آپ کے سورپن کو دیکھنا چاہتا ہے آپ رو پرمیشور کے سامنے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ صبح کا رونا نہیں صبح کا رونا شب نہیں مانا جاتا یاد رہنا میڈنائٹ کا رونا شب مانا جاتا ہے قویتراتمہ کے سامنے رونا میڈنائٹ میں کہہ رہا ہوں پرمیشور آج آپ کی آنسوں کو پوچھنے والا آپ کی گوائی 21 دن میں بننے والی ہے شمسیح کے سامر کی نام میں آپ جیسے تھے ویسے نہیں رہیں گے آج رات کے بعد کیونکہ یہ رات پرمیشور نے اسرائیلیوں کو کہا تھا کہ اسرائیلیوں اس رات کو یاد رکھنا میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھشتیوانی کر کے کہہ رہا ہوں آج رات جو مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں یاد رکھنا اس میڈنائٹ پریئر کو اس رات کو یاد رکھنا اور 25 دسمبر کی رات کو یاد رکھنا کہ آج میں کہہ رہا ہوں اس کے 21 دن کے بعد آپ کی پرسیتیاں برلنے والی ہیں شمسیح کے نام میں آپ گلامی میں سے باہر آنے والے ہیں دست آتماوں سے باہر آنے والے ہیں آپ کرجے میں سے باہر آنے والے ہیں آپ کی سمسیحیں چینج ہونے والی ہیں آپ بشماس کرتے ہیں اس بات پر آپ کی سمسیحیں چینج ہوں گی لیکن ہم اس بچن کو دھیان سے پڑھتے سمسیح چینج کیسے کرائی سمسیح چینج نہیں ہوتی سمسیح چینج کرانی پڑتی ہیں ارے پرسیتیاں بدلتی نہیں ہیں بدلوانی پڑتی ہیں اس سمیں اس نے کیا کی اس نے فیصلہ لیا ہو سکتا تھا پولوس رات کو پرمیشور کو کو سکتا تھا اپنی سمسیح میں بندی گرہ میں پرمیشور کو کو سکتا تھا اور وہاں سے پرانتھنا کرنا بند کر سکتا تھا ہو سکتا تھا کہ اس کے بیچار میں جنگلی بیج بھی ڈال رہا ہوگا شیطان کہ چھوڑ دے پربو کو ارے اب کیا کرے گا جنگلی بیج ڈال رہا تھا اور اس سمیں اس نے جنگلی بیج کو ڈنلے نے دیا اپنے دیماغ میں ہو سکتا ہے آج آپ کے دیماغ میں بھی شیطان جنگلی بیج ڈال رہا ہو کتنے سال سے تو پرانتھنا کر رہا کیا ملا تیرے کو ارے اتنے سال سے تو کر رہا چھوڑ دے چھوڑ دے سب کچھ ارے یہی چاہتا ہے شیطان بس آپ ایک بار چھوڑو اور وہ آپ کو لپتے آگنی کی آگ میں مطلب کی وہ نرک کی آگ میں آپ کو لپتے لیکن وہ سوچ رہا ہے موقع ڈھونڈ رہا ہے لکھا بائیبل میں کہ وہ شیطان کہہ رہا ہے کہ وہ گراج رہا ہے پہلے پترس میں لکھا جو لوگ پراتھنا کرنا بند کر گئے ہیں جو لوگ چرچانا بند کر گئے ہیں جو لوگ پرمیشور کے کاموں میں ہیلپ کرنا بند کر گئے ہیں کہتا ہے اب میں کہتا ہے ان کو فار کھاؤں گا کہتا ہے میرے جو کام تھا میں نے کر دیا یہاں پولوس کے ساتھ یہ ہو رہا تھا لیکن پولوس نے اسی سمیں دیکھو یہ لکھا جب اس نے پراتھنا کیا تو اس میں لکھا اتنے میں ایک آ ایک بڑا بھکم پا گیا کیوں لکھا جب پچیس کوم پڑتے تو آدھی رات کے لگ بک پولوس اور سلاس پراتھنا کرتے ہوئے پرمیشور کے بھجن گا رہے تھے مطلب کہ انہوں نے ایسا بھجن گیا کہ وہ پراتھنا کے ساتھ شامیل ہو گئے اور جب انہوں نے پراتھنا کیا گیت گائے اور بچن کو پڑا اور پرمیشور کی مئیمہ کیا اتنی جور سے لکھا آدھی رات کو کرائے ایک آچانک بھکم پایا اور کرائے وہ بندن ٹوٹ گئے اور بندی گرہ کے بندن کھل گئے لیکن یہاں پر کلیر لکھا کرائے کہ تورن ایک بھکم پایا اور وہاں پر بولتا ہے تورن سب دوار کھل گئے ایک دوار نہیں یہاں پر یہ نہیں لکھا ایک دوار کھل گیا لکھا سب دوار کھل گئے اس کا مطلب کہ جو اس کے ساتھ اور بھی کہہ دی تھے اس کے ساتھ اور بھی کہہ جیل کے اندر تھے کہہ کہ جیسے ہی اس نے پراتھنا کیا تو ترنت کہہ کہ ایک نہیں سارے کے سارے دوار کھل گئے یاد رکھنا کہہ کہ جتنے لوگ آج کہہ کہ مڈ نائٹ میں فینسرہ لے رہے ہیں کہ پرمیشور کہ میں آج سے دو گھنٹے پراتھنا کیا کروں گا پرمیشور کا آتما کہہ سن لے کہہ کہ آج میں تیرے ہی نہیں کیول کہہ کہ آج پوری دنیا کے جو لوگ تجھے جانتے ہیں جو لوگوں کے لئے آپ پراتھنا کرنے والے ہو ان کے بھی دوار آج بند پڑے دوار کھولنے والا ہے میرا پرمیشور عیشو مسیح کے نام میں آج میرا یہاں بیٹھ کر پراتھنا کرنا میں کہہ رہا ہوں کہ ترنت میرے پراتھنا کرتے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اول میرے ہی نہیں بند راستے کھولنے والا پرمیشور وہ جتنے لوگ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں لاکھوں لوگوں کے بندن توڑنے والا میرا پرمیشور آپ کے بند پڑے کام کھولنے والا پرمیشور میں کہہ رہا ہوں ترنت دوار کھل گئے اور پولوس کی پراتھنا سے میں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگوں نے آسیز پا لیا آج یاد رکھنا کہ آج آپ ہو سکتے ہیں کہہ رہے کہ پرمیشور ایسے بچوں ایسے پریوار کو دھونڈ رہے ہیں کہہ رہا کہ ایسے لوگوں کو دھونڈ رہے ہیں جو لوگ پرمیشور کے سامنے کہتے ہیں کہ آج کہہ رہے ہیں کہ بھلے وہ گریبی میں ہو بھلے وہ بانجپن میں ہو بھلے وہ کردے میں ہو لیکن اپنی ماں کو حالت کو دیکھ کر جو بچے ایسا فیصلہ لے رہے ہیں کہ نئی پرمیشور میں جاؤں گا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں دیکھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دادے پردادے لوگ شراب پیتے اور پیسہ اڑاتے آتے تھے جمینیں کم کرتے چلے آئے کم کرتے چلے آئے میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے دادے پردادوں نے گاؤں بسایا تھا وہ لوگوں کو جمین دان کیا کرتے تھے اور کرتے 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 ان کے پاس 18 قلعے رہ گئے میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن وہ 6 بھائی اور 2 بہنیں آپ دیکھ لو اس میں کتنا کتنا بڑھ سکتا ہے اب ایک ایک قلعہ ہمارے بانٹے میں آتا ہے لیکن میں کیا کر رہا ہوں گر میشور ہے وہ وہ میں دیکھتا ہے کہ میرے پریوار کے لوگ کیسے گریدی میں کیسے بندن میں کیسے شراب کے بندن میں پڑھے ہیں کیسے کردے کے بندن میں پڑھے ہیں کیسے یہ آیاسی کے بندن میں پڑھے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن پویتر آتما نے مجھے دکھایا اور کے بعد کہے پریوار کے لوگ بیمار ہوتے آ رہے ہیں بیماری کو دیکھتے آ رہے ہیں دوسٹ آتما کے دیکھتے آ رہے ہیں لیکن جب مجھے پربو کے کلام کے بارے میں پتا لگا میں نے اس دن فیصلہ لیا تھا پرمشتور چاہے مجھے کوئی کچھ بھی کہے لیکن میں پہلا شخص ہوں گا میں اپنے گھر کا پہلا فروٹ بنوں گا جو میں اپنے پریوار کے لیے فل لے کر آوں گا شمسی کے سامرتی نام میں میں اپنے پریوار کے لیے فل لے کر آوں گا میں کہا رہا ہوں کہ پہلے فروٹ کو دکھ اٹھانا پڑتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا اگر آپ نے جو بیج بھویا ہے پہلا پہلے بیج کے بعد پود پودا ایسے باہر نکلتا ہے پودا نکلنے کے بعد اس پر ٹہنیاں نکلتی ہیں لیکن اس پیڑ کو اس پروٹ کو درد ہوتا ہے اس کو درد ہوتا ہے جس کے اندر سے ٹہنیاں نکلتی ہیں اس کے شریر میں سے درد ہوتا ہے اگر آپ کی باجووں میں سے ایک ٹہنیاں اور نکال دی جائیں میں کہا رہا ہوں کہ آپ کے بال کھینچ دیے جائیں تو آپ کو درد ہوگا میں مانتا ہوں کہ پیڑ کے اندر سے ایک بال کھینچ کر ٹہنیاں بنائی جاتی ہے یہ پہلا فروٹ ہوتا ہے آپ جب پربو میں آ ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو دکھو رہا ہو مرکو بہت پرابولمز کا سامنا کرنا پڑا آپ جانتے ہیں میری گواہیوں کو مجھے بہت بار دل میں جانا پڑا بہت بار پرسیتیوں کا سامنا کرنا پڑا اپنے ماں باپ کی پرسیتیوں کا سامنا کرنا پڑا بہت بار میں نے میں نے پریشانیوں کو دیکھا اپنی لائف کے اندر لیکن میں نے ایک فینسرہ لیا کہ میں جانتا تھا کہ میں پہلا فروٹ ہوں اور پہلے فروٹ کو دکھ اٹھانا پڑتا ہے لیکن اس کے بعد میرے گھر آنے کو دکھ اٹھانا نہیں پڑے گا یاد رکھنا میں کہا رہا ہوں کہ پویٹ راتما نے میرے دوارہ میں کہا رہا ہوں میرے لوگوں کو میرے گھر کے میرے پریوار کے لوگوں کو آششت کیا آج اگر آپ کا فیصلہ ہے کہ آج آن ایک ماں ایک باپ پربو میں آ جاتا ہے تو اسی سے میں رونے لگ جاتے ہیں میں کہا رہا ہوں کہ کمپلینٹس کرنا بند کرو پرمشور آج رات آپ کو یہ بتا رہا ہے کہتا ہے کہ سیکریٹ دے رہا ہوں کہتا ہے تم پراثنہ کرنا کم کرتے ہو ہائے ہائے زیادہ کرتے ہو کہتا ہے اس لئے میں تمہاری پراثنہ کو نہیں سنتا اس لئے پرمشور کا آتما کہتا ہے کہ بہت سارے مسیح لوگ ناش پر ناش ہوئی جا رہے ہیں لیکن پویٹ راتما کہتا ہے کہ اگر آج مسیح لوگ یہ سیکریٹ جان لیں میں کہا رہا ہوں کہ آج آپ کا بزنس برباد ہونے سے بچ جائے گا آج آپ کے بچے برباد ہونے سے بچ جائیں گے آپ کی پڑھائی برباد دونے سے بچ جائے گی میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کی پرستیتیاں بدل جائیں گی لیکن آپ پہلا فروٹ بنو آپ آؤ آگے نکل کر کے پرمیشور میں بیپٹیزم لوں گا میں نے سوچا تھا کہ شاید ہی آرہی ہے نام بدلتے ہوں گے کچھ بدلتے ہوں گے لیکن میں پہلے نکل کر آیا میں کہہ رہا ہوں جتنے لوگ آج نکل کر آنے کہ نئی پرمیشور میں بیپٹیزم لوں گا میں بائیبل پڑھوں گا میں پراتھنا کروں گا میں مان سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دکھ اٹھانا پڑتا ہے لیکن پرمیشور کا آتما بولتا ہے کہ آپ کے سہن کرنے سے زیادہ دکھ پرمیشور نہیں دینے والا آپ کو دکھوں میں سے باہر نکالنے والا پرمیشور ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے لیکن وہ دکھ میری لائف میں کیوں آئے تھے کیونکہ میری پراتھنا کمجور تھی میں نہیں جانتا تھا پرمیشور کو اتنی اچھی سے لیکن آج بہت سارے لوگ اگر اس لائیو پریئر کو سن رہے ہیں اور اس بچن کو سننے کے بعد اگر آج بھی اپنا من کٹھور کر رہے ہیں میں کہا رہا ہوں کہ اس لئے وہ برباد ہیں لیکن اگر آج بچن کو سننے کے بعد بائیور بولتی ہے اپنا من کٹھور نہ کرنا آپ نے اگر کھول دیا ہے میں کہا رہا ہوں بند پڑے دروازے کھولنے والے ہیں شمسیح کے سامرتی نام میں کیونکہ پویتراتمہ اپنے لوگوں کو یہ سندیش دے رہا تھا بول رہا تھا کہا رہا کہ ایک ویقتی پیدا ہوگا کہا رہا کہ اور وہ پوری دنیا کے ان کے پاپوں سے ادھار کرائے گا کہا رہا کہ وہ اپنے لوگوں کا ان کے پاپوں سے ادھار کرائے گا اس کا نام یشو ہوگا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یشو کے نام کا مطلب ہے ادھار کرتا اگر چھٹکارہ دینے والا ادھار کرنے والا بندنوں سے ازاد کرنے والا بیماریوں سے نجات دینانے والا چھٹکارہ دینانے والا اگر اب تک دھی وہ چھٹکارہ نہیں ملا تو آج آپ کا فینسلہ ہے کہ پرمیشور تو میرا مکتی داتا ہے میں تجھ پر بشواس کرتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے پاپ گناہ کیے پویٹراتما جی میں آج کے بعد نہیں کروں گا میں بشواس کرتا ہوں کہ یہیشو ہی پرمیشور ہے اور جب آپ گھٹنے ٹیک کر پراتھنا کرتے ہیں پرمیشور سے مانگتے ہیں میں کہہ رہا ہوں پویٹراتما آج رات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سیکریٹ دے رہا ہوں کہ اگر اب تک بندن نہیں ٹوٹا کوئی بھی پرابلمز نہیں گئی ہے آپ فینسلہ کرو کہ پرمیشور میں اکیس دن یا بیس دن یا گیارہ دن یا سات دن میں پربوچی ہر مہینے میں ایک دن یا ہر ہفتے میں ایک دن ایسا چنوں گا جو میں بارہ سے دو پراتھنا کروں گا میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور آج رات آپ کو اس گلامی میں سے باہر لے کر آنے والا ہے اس کرجے میں سے میرے اوپر آ جائے اور میں ایسی سمیں پویتراتمہ جی آج سے میں پراتھنا کرنے والا ہو جاؤ ایسو مسیح کے نام میں آج کہوں پویتراتمہ پراتھنا کرنے والا ہو جاؤ آپ کا ایک فینسلہ کا انتظار کر رہا ہے میرا پرمیشور میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ آپ کا میرا پرمیشور ایک فینسلہ کا انتظار کر رہا ہے آپ کا ایک فینسلہ کا انتظار کے ہاں پرمیشور میں آج سے پراثنہ کرنے لگوں گا پویٹ راتما ایسے لوگوں کو بول رہا ہے کہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کی گریبی کی چین توڑ دوں گا بیماریوں کی چین توڑ دوں گا کہا کہ آج سمسیاؤں کا جو پیچھا کر رہا ہے شیطان اس کا میں بندن توڑ دوں گا لیکن آپ کو سیکرٹ سمجھ میں آ گیا کہا جتنے لوگوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ یہ کرسمس پر میں پی بی ایس ایم منسٹری کے ساتھ کہا کہ میں سپیشل میٹنگ میں شامیل ہوں گا میں کہا رہا ہوں کہ یہ رادی رات کو ہم پراثنہ کریں گے ہم سنڈے صبح بھی جرندر تاجپور چرچ میں میری کرسمس ہم منائیں گے اور اسے ہمیں شام کو بھی منائیں گے پویٹ رات کو بھی منائیں گے اور جو لوگ میرے ساتھ رات کو سپیشل بیج کے ساتھ سپیشل پریئر کے ساتھ اسے ہمیں سپیشل بشواز کے ساتھ شامیل ہوں گے مطلب آپ کے اندر ایک بات ہونی چاہیے کہ ایم سپیشل جب آپ پربو میں آئے ہو آپ سپیشل لوگ ہو آپ ٹھکرائے ہوئے لوگ نہیں ہو آپ گریب آنات بے سارا تھے آپ بیمار تھے جب آپ مسیح میں آئے تو بہر بولتی ہے جتنے مسیح میں آئے سب نئی سرستی ہیں آپ کا سب کچھ بدل گیا آپ سے آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج صرف آپ کو پراثنہ میں جانے کی ضرورت ہے اور آپ کو پرمیشور سے مانگنے کی ضرورت ہے میں نے آپ کو بتایا آج کہ اگر اب تک بھی سیکرٹ سمجھ میں نہیں آیا آج سیکرٹ سمجھ جاؤ کہ پویتر آتما کہہ چار سو تیس سال کی چالیس سال کی پچاس سال کی گنامی ہے کرجے کی بیماری کی بانجپن کی بچہ نہیں ہو رہا گھر نہیں لے پارے مکان نہیں لے پارے تو پرمیشور کا آتما نے بائبل کے اندر موسیٰ کو بتایا کہہ میڈ نائٹ پریئر جب کیا تھا کہہ کہ تب میں نے ازرائیلیو کو باہر نگالا جب آپ میڈ نائٹ پریئر کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ پرمیشور میں اپنے پریوار کو پویتر آتما چی میں میڈ نائٹ پریئر میں لے کر جاؤں گا لیکن پریئر تو سب کرتے ہیں لیکن پویتر آتما کہہ رہا ہے شیطان ان کے دماغ میں پھر جنگلی بیج ڈال دیتا ہے دشوانچ بھی سب دیتے ہیں پراتھنا بھی سب کرتے ہیں چرچ بھی سب آتے ہیں لیکن ان کے دماغ میں جنگلی بیج بھی ساتھ ساتھ ڈال دیتا ہے کہا رہا ہے کہ ارے تو ڈال تو آئی کچھ نہیں ہونے والا ارے تو نے پراتھنا تو کر دی اب تورا کچھ نہیں ہونے والا ارے اتنے دن ہوگے پاسٹنگ کر دی اب تک کچھ نہیں ہونے والا ارے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور اپنے پڑوسی کو بولو کالیا تیرا کچھ ہونا ہو میرا تو ہوگا آج آج سمجھ رہے گا نہیں اپنے پڑوسی سے ہاتھ ملا ہو اور اس کو بولو کالیا تیرا کچھ ہونا ہو میرا ہوگا آج اب بشواس کرو پویت راتما کہتا ہے کہ آج کہتا ہے کہ آپ کے اوپر سے میں ہر شراب بندھن توڑنے والا ہوں ایشو مسیح ناثری کے نام میں آپ کے فیانسلے کے انتظار کر رہا ہے ابھی شیخ کو ساتھ رہنا پڑتا ہے میں کہا رہا ہوں کہ ابھی شیخ لینے کے لیے ساتھ رہنا پڑتا ہے میڈ نائٹ پریئر میں پرمیشور ساتھ آتا ہے میں کہا رہا ہوں کہ اگر شیخ کی ٹوکری میں ایک شیخ گلاوہ ہوگا تو سب شیخ خراب ہو جائیں گے آپ کے ساتھ ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے جو پراتھنے کرنے والا ہو بائیویر بولتی ہے کہ اگر آپ اکٹھے ہو کر پراتھنے کرتے ہیں اور وہ بھی ایک سپیشل میڈ نائٹ پریئر میں تو پویت راتما آج میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو رچ ہونے سے کوئی مائیک اللہ نہیں روک سکتا ایشو مسیح کے نام میں آپ کے بندن ٹوٹنے والے ہیں آج رات کرجے اترنے والے ہیں سمسیاں ہی جانے والی ہیں ہر ایک کینسر شوگر پتھریاں رسولیاں باہر جانے والی ہیں ایشو مسیح کے نام میں آپ کو فیصل لے لینا ہے آپ کے لیے پویت راتما نے بتا دیا تھا کہہ رہا کمپلسری آدیش دیا تھا خدا نے کہ کمپلسری ہے اس رات کو یاد رکھنا ہمیشہ اور ہر سال کا 20 رات کو یاد رکھنا میں کہا رہا ہوں کہ اگر آپ اس سال کو ایک رات یاد رکھتے ہیں میں کہا رہا ہوں ہر مہینے ہر ہفتے ایک رات یاد رکھو مڈنائٹ پریئر کی میں کہا رہا ہوں آپ کی زندگیاں سفل ہونے والی ہیں آپ کے بچے آسیشیت ہونے والے ہیں جتنے دن آپ جیوگے چین سے جیوگے سکس آنند سے جیوگے پرمیشور کا آنند دیکھنے والے ہیں آپ لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہو پرمیشور آج رات میں یہ کے سال لیتا ہوں پرمیشور آج رات اس میسٹری میں پویٹ رات مFF میں سچ میں بیج بو کر آج اس کرسکرس کو منہ کر آج پرمیشور میں اس مستری میں آنکر میں چرچ اٹینڈ کر کے پرمیشور اس کرسمس پر پویتراتمہ جی سپیشل رات کو میں اٹینڈ کرتا ہوں پویتراتمہ جی اگر آج آپ فیصل لے رہے ہیں کہ پرمیشور پویتراتمہ جی میں اس مستری کے ساتھ اس لائیو میٹنگ میں پویتراتمہ جی بیٹھ کر میڈ نائٹ پریئر میں شامیل ہو رہا ہوں اور اس سمیں پویتراتمہ جیتنے لوگ آج اس سمیں پویتراتمہ جی جڑ گئے ہیں پرمیشور ڈیسے مچھے کے ساتھ جڑ گئی ہیں پایتراتمہ جیسے لائی پریئر کے ساتھ جڑے میں ہے پایتراتمہ جیسے سمیں میرے پتا پر مشیل جو مڈنایٹ پریئر میں شامیل ہیں پایتراتمہ فوراں سے کیا انڈیا سے کیا میرے پتا پر مشیل سمیہ پایتراتمہ جاں سے بھی جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں آج پایتراتمہ ان کے بندن ٹوٹنے پائین شمسیق ہے سامرٹی نام میں آج اسی سمیہ پویتراتما جی جیسے تُو نے مصریوں کے اوپر پویتراتما جی وہ سچ میں وہ شرام وہ پویتراتما ان کے اوپر بنا رہا اور سچ میں تُو کیونکہ تُو اسرائیلیوں کو نکالنا چاہتا تھا آج پویتراتما جی میں پرانتھنا کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور جیسے اسرائیلیوں کو باہر نکالا ایسا ہی آج میرے لوگ جو مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں پویتراتما جی آج کردے کی گولامی سے باہر نکال لینے آج اس گریبی کی گولامی سے باہر نکال پرمیشور آج اس آرثک تنگی سے باہر نکال پرمیشور آج اسی سمیہ پویتراتما یہ بیماریوں سے باہر نکال پرمیشور آج یہ پتھریاں رسولیاں کینسر شوگر باہر جائے ایش مسیح کے سامرتی نام میں اور اسی سمیہ پویتراتما جی جو لائیو دیکھ رہے ہیں اس سمیہ پویتراتما میری ٹیم میمبر ویلنٹیر جو چرچ میں لوگ بیٹھے ہیں اسی سمیہ پرمیشور ان کے چھوٹکارے ہونے پائیں ایش مسیح کے سامرتی نام میں اور اسی سمیہ پویتراتما جی اسی سمیہ بلیسنگ کو کھول دے جتنو نے فیانسلہ لی ہے پرمیشور آج کریس پربیویہ سمیں اپنے سپیشل بیچ کے ساتھ کل پریئر میٹنگ میں شامل ہوں گے پویتراتما جی لائیو میں شامل ہوں گے میں پروفیسی کرتا ہوں میں ایسے لوگوں کے لیے یہ رات پویتراتما جی اکیس دن کے بعد پویتراتما جی آج کی رات کے بعد اکیس دن کے بعد ان کی پرستیتیاں بیون جائیں شمسی کے سامرتی نام میں پویتراتمہ ان کو بلیس کر آجی شمسی کے سامرتی نام میں اور ایک بڑا بندھن ٹوٹھنے پائی شمسی کے سامرتی نام میں یہ لوگ آزاد ہونے پائیں پرمیشور اور چیز ہمیں ایک بڑا چھٹکارہ ہونے پائی پویتراتمہ جی میں آج پرانتھنے کرتا ہوں پرمیشور جو لوگ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں پویتراتمہ ان کی زندگیوں میں آسیسی آنے پائیں پویتراتمہ جی آئیے ہم سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور پویٹراتما سے آج مانگیں گے پرمیشور آج آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور پویٹراتما کہو آج میری زندگی میں چھٹکارا دے پویٹراتما چی میں نے آسیخ لیا ہے پرمیشور کہ پویٹراتما تو نے سچ میں میرے پربوسی پراثنہ کے بینہ تو سچ میں کوئی کام نہیں کرتا پرمیشور پویٹراتما آج میرے لوگوں کو سمجھ میں آئے ان لائیو دیکھنے والوں کو سمجھ میں آئے کہ جب ہم پراتھنا کرتے ہیں آدھی رات کا بھی ایک سیکرٹ ہے پرمشور اور جو آدھی رات کے سیکرٹ کو سمجھ رہے ہیں میرے پتا یہ آدھ رات پویتراتمہ جی ان کے لیے عدبت میرائی کل والی رات ہو عشو مسیح کے سامرتی نام میں پویتراتمہ جی میں وشواز کرتا ہوں میرے پربو یہ لوگ سچ میں آج سے ایک بڑی آزادی کو دیکھیں گے اپنے گھر میں آج سے یہ لوگ بڑے سچ میں پویتراتمہ جی اپنے بزنس میں پرمشور بڑی آزادی کو بڑے میرائی کل منی کو دیکھیں گے عشو مسیح کے نام میں آج سے ان کی گورنمنٹ جوب لگنے پائے آج سے پویتراتمہ جی میں پراتھنا کرتا ہوں ان کے بچے آسیشی تونے پائیں جو اس سمیں پویتراتمہ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں پرمشور ان کے بندن توڑ دے پویتراتمہ جی